اسلام علیکم ایوریون لینئر جبرا انڈ دفرینچل ایکویشن کا آج لیکچر ٹو ہے لاسٹ ٹائم ہم نے دفرینچل ایکویشن ان وائے ان ایکس اور برنولی دفرینچل ایکویشن پڑی تھی آج ہم نے ایکزیکٹ دفرینچل ایکویشن کرنی ہے لیکچر ٹو میں تو لینئر جبرا انڈ دفرینچل ایکویشن میں ہمارا آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہے ایکزیکٹ دی ای مطلب دفرینچل ایکویشن ٹھیک ہے جی لیکچر ٹو لینئر جبرا انڈ دفرینچل ایکویشن ایکزیکٹ دفرینچل ایکویشن تو دفرینچل ایکویشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم جو ہے اس کی دیفینیشن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں دفرینچل ایکویشن ٹو لینئر جبرا انڈرسٹین ایکویشن 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 رہا ہے our differential equation of the form ایک ایسی differential equation جس کی اس طرح کی form ہو یہ form کیا ہے جی کہ آپ کے پاس یہ جو ہے M M دو variable means کہ x y کا کوئی function ہے اور اس کے ساتھ dx ہے پلس پھر N بھی انہی دو variable x y کا function ہے x y ہے is equal to zero M is the function of two variable x y similarly N is the function of two variable x y یہاں پہ dx ہوگا اور dy ہوگا equal to zero اس طرح کی ہمیں differential equation دے جائے گی تو میں لکھتا گیا ہوں our differential equation of the form this is called is called exact اس کو ہم exact کہیں گے if M کو M کو partially derivative کرنا ہے y کے لحاظ سے اور N کو partially derivative کرنا ہے x کے لحاظ سے یہ ہے definition I repeat ایسی differential equation جس میں اس طرح کی form ہو اس کو ہم exact differential equation کہیں گے main اس میں یہ چیز ہے کہ M Y is equal to یہ میں نے is equal to لکھا ہے N X مطلب M کو آپ نے partially derivative کرنا ہے Y کے لحاظ سے اور N کو آپ نے partially derivative کرنا ہے X کے لحاظ سے یہ partially derivative کیا ہوتے ہیں یہ جب ہم question کرتے ہیں وہاں سے میں آپ کو ڈیٹلین میں بتاؤں گا ٹھیک ہے بہرحال partial M اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے partial M over partial Y must be equal to for the exact differential equation partial N over partial X ٹھیک ہے جی یہ جو ڈی کی طرح آپ کو دکھ رہا ہے یہ ڈی تو نہیں ہے اس کو ہم partial پڑھتے ہیں یا کرلی پڑھتے ہیں partial پڑھتے ہیں یا کرلی پڑھتے ہیں تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم جو ہے soul کرتے ہیں question soul کرتے ہیں question ہے soul کرتے ہیں soul کریں آہ 3 X square plus 4 X Y D X plus 2 X square plus 2 Y 2 X square plus 2 Y اور D Y ساہ multiple ہے ہو رہا equal to 0 solution اب آپ دیکھیں کہ کیا یہ جو differential equation ہے جس کو ہم نے label کا لی ہے یہ equation number 1 ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ جو differential equation ہے یہ given form پہ مطابق ہے جو میں نے آپ کو ایک general یا standard form بتائی تھی دیکھیں ہمیں M is the function of 2 variable X and Y چاہیے تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ M ہی ہے 2 function 2 variable بھی ہے اس میں X اور Y اور سا D X چاہیے تھا یہ D X یہ آگیا ٹھیک ہے plus آگیا اور اس کے بعد N of X Y مطلب ایک اور function ہے جس میں 2 variable چاہیے ہیں وہ بھی مارے پاس ہے سا D Y equal to 0 لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح کی ہم form جو differential equation کی form کو discuss سکتے ہیں اسی طرح کا یہ form دیگی ہے ٹھیک ہے جی plus 4 X Y مطلب M تو اس کے equal ہو گیا اور N جو ہے ہمارے پاس 2 variable والا وہ ہو گیا 2 X square plus 2 Y تو اس وقت ہمارے پاس M بھی لکھ دیا ہے N بھی لکھ دیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ جو bracket میں ہم نے X Y لکھا ہوا ہے اگر آپ اس کو چاہیں تو نہ بھی لکھے مطلب اور لکھ کے آپ اس کو ایسے کہ سکتے ہیں کہ 3 X square plus 4 X Y مطلب یہ bracket میں X Y لکھا ہے اس کو آپ نہ بھی انٹرویس کروائیں تو نو issue N is 2 X square plus 2 Y میں نے یہاں پہ یہ last image جس اتنا کی ہے کہ یہ X Y اس کو بھی چھوڑ دی ہمیں allowed ہم چھوڑ سکتے ہیں تو simply میں نے M لکھ لیا اور N لکھ لیا اب آتے ہمارا جو main focus ہے کہ M کو Y کے لحاظ سے partial derivative کرنا ہے اور وہ equal ہونا چاہیے N کو X کے لحاظ اس کا مطلب دیکھیں partial M over partial Y جو اور سے چیز کو سمجھیں یہ یہ main چیز ہے M کو آپ پارش derivative کرنا ہے Y کے لحاظ سے M کو partial derivative کرنا Y کے لحاظ سے M کو Y کے لحاظ سے derivative کرنا ہے تو یار رکھیں چونکہ Y کے لحاظ سے derivative کرنے جا رہے ہیں تو اس وقت X constant ہے X کو ایسے سمجھیں گے جیسے کوئی counting number ہوتا ہے جیسے گنتی کا number ہے ویسے ہی ہم سمجھیں کس کو X کو کیونکہ M کو کرنا ہے derivative Y کے 3 X کے 3 تو already constant ہوتا ہے اور چونکہ Y کے لحاظ سے کرنے جا رہے ہیں تو X constant ہے لہذا یہ ساری چیز constant ہوگی اور کسی constant کا اگر derivative کرنا ہے Y کے لحاظ سے constant ہے تو 0 اب پلس اس کے بعد ہم نے 4 بھی constant ہے X بھی constant ہے مطلب 4 X اتنی amount یہ ساری constant ہے لیکن constant جب variable کے ساری ملڈیپلائی ہوتی ہے چونکہ یہاں پہ Y جو ہے variable ہے تو constant یہ 4X constant ہوا ٹھیک ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ X بھی constant ہے 4 بھی constant لہذا 4X constant ہو گیا تو constant amount جب variable کے ساری ملڈیپلائی ہوتی ہے تو ہم اس کا derivative کرتے وقت اس کو 4X ٹھیک ہے اور Y کا derivative ہو گیا ہمارے پاس 1 ٹھیک ہے اب بچے جو ہے سٹوارٹس یہ بھی سوٹتے کہ یہاں پہ 4X کو ہم نے multiply کر دی یہاں پہ ہم نے اس کو کیوں کیا کیونکہ یہاں پہ 3X کے ساری کی ساری پلس سے پہلے جو amount ہے یہ ساری کی ساری constant ہے تھا Y یہاں پہ variable ہے تو اس وجہ سے جب constant amount variable کے ساتھ multiply ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ constant کو ویسے لئے دیتے ہیں ویری پارڈ کو derivative کر رہے ہیں تو یہاں پہ variable کیا ہے Y اور Y کے لحاظ سے ہم derivative کرتے ہیں لہذا اس کا کیا ہو گیا 1 ہو گیا میں پھر بہو رہا ہوں کہ یہاں پہ simple Y ہے اور Y کے لحاظ سے ہم partial derivative کر رہے ہیں لہذا وہ 1 ہو جائے گا تو یہ کیا رہ جائے گا ہمارے پاس partial M over partial Y is equal to 4 X ٹھیک ہے جی یہاں پہ کومہ لگا لیں ادھر بھی لگا لیں اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ اب ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے N کو کرنا ہے X کے لحاظ سے تو جب آپ نے N کو X کے لحاظ سے کرنا ہے تو partial N over partial X اس کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں کہ N کو چونکہ ہم نے X کے لحاظ سے partial derivative کرنا لہذا اب ہمارا X variable Y constant ہے I repeat X variable Y constant ہے تو چونکہ X variable ہے تو یہ سارے جو part ہے جس میں variable ہے اس کا similar ہم جیسے پہلے پڑھا ہوا ہے تو power farmer لگائیں کریں that's why 2Y جو ہمارے پاس constant ہے تو 0 ہو گیا ٹھیک ہے جی تو رہ گیا partial N over partial X it is equal to 4X ٹھیک ہے جی تو اب partial M over partial Y is equal to 4X ہو گیا partial N over partial X is equal to 4X ہو گیا تو ہم نے دیکھا M کو partial derivative کیا Y کے لحاظ So we can say equation 1 so equation 1 is an exact differential equation so equation 1 is an exact differential equation ٹھیک ہے جی بچے ابھی تک ہم نے جو پروف کیا ہے کہ M کو Y کے لحاظ سے 4X آگیا N کو X کے لحاظ سے 4X آگیا چونکہ یہ دونوں آپ پر برابر ہو گئے ہیں تو ہم کہہ ساتے ہیں equation وارے جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے exact differential کہ بتاؤ کہ given differential equation exact ہے یا نہیں ہے تو یہاں تک آپ نے کرنا ہوتا ہے مطلب M کو Y کے لحاظ سے N کو X کے لحاظ سے برابر ہو گیا تو پتا چل جاتا کہ exact ہے یا نہیں ہے ہم نے جو question کیا ہے یہ exact ہے یا اس طرحے سے کہہ لیں کہ جتنے بھی question کرنے ہیں وہ exact ہوں گے ٹھیک ہے اب یہ تو میں نے کہا M کو Y کے لحاظ سے N کو X کے لحاظ سے برابر پروو کر دیتے ہیں یہ چیز جو ہے جب برابر پروو ہو جاتی ہے تو given equation آپ کی differential equation ہو جاتی ہے exact differential equation ہو جاتی ہے clear لیکن یہ تب آپ سے پوچھا جائے کہ exact ہے یا نہیں ہے تب تو اتنا کرنا ہے کیا اس سے آگے بھی ہم نے اس question کو چلانا ہے یا نہیں چلانا answer ہے yes دیکھیں ہم نے اس نے کہا ہے کہ solve یہ نہیں اس نے کہ بتائیں کہ exact ہے یا نہیں ہے اگر تو پوچھے exact ہے یا نہیں ہے equation number 1 تب تو اتنا ہی کریں گے لیکن اگر وہ کہ solve تو پھر اس سے آگے بھی جانا پڑے گا تو وہ کس طرح سے کریں گے یہ دیکھیں آج ایک پارشل ایف آور پارشل is equal to m پارشل f آور پارشل y is equal to n اب ہم بڑھ رہے ہیں پہلے تو ہم نے بتایا کہ exact ہے یا نہیں ہے اب ہم بڑھ رہے ہیں equation number 1 کو solve کرنے کی طرف تو اس کے لیے سب سے پہلا step یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا m ہے اس کو ہم کہتے ہیں partial f over partial x اور جو ہمارا n ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم partial f over partial y بناتے ہیں کلیر کلیر ہوگی بات اچھا اب آپ کے پاس بچے question کو solve کرنے کے دو طریقے ہیں یا تو partial f over partial x کو آپ start میں لیں اور partial f over partial y بنا لیں مطلب ادھر سے ادھر آئیں یہ طریقہ کا مطلب partial f over partial x سے ہم اس طرح مو کرتے ہیں partial f ناو مطلب partial f over partial y سمپل ورڈ میں یہ کہہ سکتے ہے کہ m کو لے گے n بنائیں ٹھیک ہے یہ بھی طریقہ ہے دوسرا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ n کو لے m بنائیں تو میں جو question میں technique use کروں گا وہ کیا ہوگی m کو لے کر میں n بنایا کروں گا اور ہمارا question solve ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو اب ہم کیا کرتے ہیں m کو لے کر کیا بناؤں n اچھا جی اب ہمارے پاس partial f over partial x جو ہے partial f over پاس کس کے برابر میں لیا m کے برابر اور m ہمارے پاس کیا ہے اس وقت you know 3 x m m کس کے برابر ہے 3 x k plus 4 x y ٹھیک ہے ڈھی اچھا تو میں نے کیا کیا partial f over partial x کو جو کہ کس کے برابر ہے m کے برابر ہے اور میں نے m کی value پڑ کر دی ٹھیک ہے تو جیسے کہ میں نے کہا اب میں کیا بناؤں گا m میں نے لے لی ہے مطلب partial f over partial x اور بنانا میں نے کیا ہے n n کا مطلب میں نے بنانا پارش پارشل f پارشل y ٹھیک x کو ختم کرنے کے لیے میں نے کیا کرنا ہے integration کرنی ہے partial with respect to x تو وہ میں کرتا ہوں جی پارشل f over پارشل x اس کی integration کی کس کے لیحاظ ہے جی x کے لیحاظ it is equal to integration 3 x کے plus 4 x y partial integration کرنی ہے partial x اب simple یہ partial x partial x کے ساتھ کر گیا یہ والا partial x partial x کے ساتھ کر گیا یہ والا partial integration کے ساتھ کر گیا تو simple آپ کے پاس ایک function رہ گیا f is equal to اب یہاں پہ آپ دیکھیں آپ نے integration کرنی ہے with respect to x تو پھر اسی طریقے سے دیسے derivative کیا تھا اس وقت آپ نے right side پہ integration کرنی ہے with respect to x تو constant کون سے والا ہوا y لہذا y constant ہے تو ہم اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں جی 3 constant ہے تو پہل اس کو باہر نکال لیں x square partial x 4 بھی constant ہے y بھی constant constant amount کو باہر نکال x partial x اس کے بعد f is equal to 3 اب x square کی integration کرنی ہے آپ پارشل مطلب پارش integration کرنی ہے تو آپ کہہ ستے کہ یہاں پہ power formula لگائیں x cube by 3 plus 4 y x square by 2 مطلب x کی x square by 2 اب یہاں پہ غور سے سنیں یہ بہت important چیز ہے اب آپ نے اس وقت کیا ہے آپ نے اس وقت partially integration کی ہے with respect to x تو چونکہ partially integration with respect to x کی ہے ہم نے کیا کیا ہے partially integration کی ہے with respect to x تو پھر constant کون سے والا ہے y تو چونکہ y constant ہے تو ہم یہاں پہ plus کریں g of y g of y کیا ہے y چونکہ constant ہے تو ہم یہاں پہ کہتے ہیں g is the function of y because y is the constant تو یہاں پہ simple integration جو چھوٹی کلاسوں میں آپ نے integration پڑھی ہویا ہے اس کو ذہن میں لے کہ جب آپ integration کرتے ہیں تو یہاں پہ پہ پلس کرتے ہوتے c c کا مطلب ہوتا some constant of integration لیکن یہ some constant integration جو c ہوتا ہے یہ tب لگاتے ہے جب simple integration کر نہیں ہیں اور پاسٹل انٹیگریشن آپ کر رہے تھے چونکہ ویڈر سپیکٹ ٹو ایکس تو وائی آپ کا کونسٹنٹ تھا اس وجہ سے پاسٹل انٹیگریشن میں آپ نے سی نہیں لگانا بلکہ وائی کا کوئی فنکشن ایڈ کرنا ہوتا ہے تو ہم نے اس کا نام رکھ دیا جی اور جی اور وائی مطلب جی اس دا فنکشن اینی فنکشن وائی بکول وائی اس آ کونسٹنٹ ایڈ دس تائم تو آپ اس کو ایکویشن نمبر ٹو جو ہے لیبل سمپل کر لیں کہ آج یہ تھری تھری کینسل ہو جائے گا ہمارے پاس رہ جائے گا ایف ایس ایکول ٹو ایکس کیو ایف ایس ایکول ٹو ایکس کیو ٹو کو فور کے ساتھ کینسل کیا جائے ٹو ایکس کیر وائی پلس جی آف وائی تو اب ہم جو ہے اس کو بلکہ سمپل کرنے کے بعد اس کو ہم ایکویشن نمبر ٹو کر دیے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے کرنا کیا ہی پارشل ایف اوور پارشل ایکس یعنی کہ جو کیم کے برابر ہے اس کو لے کے یہ والی ماؤنٹ بنانی ہے یہ والی ماؤنٹ کیا تھی پارشل ایف اوور پارشل وائی یعنی کہ یہ ان کے برابر ہے تو ابھی تک میں آدھا راستہ جو ہے ٹریول کر چکا ہوں مطلب میں نے اب کیا کر لیا ہے سپل میں نے ایف فائنڈ کر لیا ٹھیک ہے اب چونکہ میں نے یہ والا بنانا تھا ایف میرے پاس آگیا ہے تو آپ دے سکتے ہیں ایف اگر آگیا ہے تو مجھے ضرورت ہے پارشل اوور پارشل وائی کی مطلب کہ اب میں ایف کو پارشلی ڈیریویڈیف کروں گا ویڈ رسپیکٹ ٹو وائی تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ ایف کو میں نے کیا کیا جی پارشلی ویڈ رسپیکٹ ٹو وائی میں اس کو ڈیریویڈیف کرنے جا رہا ہوں گی تو جب میں پھر میں نے پہلے بھی بتایا جب میں وائے کے لیے ہاں سے ڈیریویڈیف کروں گا پارشلی ڈیریویڈیف کروں گا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایکس جو ہے میرے پاس وہ کونسٹن کے طور پر ہے لہٰذا ایکس کیوب جو ہے یہ کونسٹن ہے سارا زیرو ہو گیا پلس اس کے بعد ٹو ایکس کیا یہ کونسٹن اماؤنٹ ہے لیکن ساتھ ویریبیل ملٹیپلائے ہو رہا ہے تو اس کو اسی وجہ سے ٹو ایکس کیا ویسے کا میں ویسے لیے دوں گا اور وائے جو ہے میرے پاس کیا ہے چونکہ میں وائے کے لیے ہاں سے پارشلی ڈیریویڈیف کر رہا ہوں تو وائے کا ڈیریویڈیف وان ہو جائے گا ٹھیک ہے جی پلس اب جی آف وائے ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے اندر وائے ہے اور میں پارشلی ڈیریویڈیف کر رہا ہوں ویسے پیکٹو وائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہو جائے گا جی ڈیش وائے کلیر ہوگی بات جی تو اب ہمارے پاس رہ گیا جی پارشل ایف آور پارشل وائے is equal to 2x square پلس جی ڈیش وائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں کیا کروں گا پارشل ایف آور پارشل ایکس کو لے کر بناوں گا کیا پارشل ایف آور پارشل وائے تو اب میرے پاس پارشل ایف آور پارشل وائے جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بن چکے ہیں تو 2x square پلس جی ڈیش وائے ادھر میں کیا لکھوں گا آپ ذرا دیکھیں کوئیشن کے شروع میں میں نے کہا ہوا ہے کہ پارشل ایف آور پارشل وائے جو ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے بھی دکھا رہتا ہوں آپ کو پارشل ایف آور جو پارشل وائے ہے یہ کس کے equal ہے n کے equal ہے تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں جی n تو 2x square پلس g ڈیش of y is equal to n اب n کس کے برابر ہے ہمارے پاس شروع میں ہم نے لکھا ہوا ہے ایکویشن نمبر 1 یا اس کے دیچے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں n ہمارے پاس ہے جی 2x square پلس 2y تو یہ ہو گیا جی 2x square 2x square پلس 2y اب یہ 2x square جو ہے یہ 2x کے ساتھ کینسل ہو جائے گا یار رکھیں آپ اس topic جب بھی question کریں گے تو اس جگہ پہ آ کر جب g dash of y والی step جو ہوگا step یہ آ کے اقصد جو آ کے جو terms ہوگی وہ cancel ہوا کریں گی تو وہاں پہ ہم simple ہمارے پاس کوئی نہ کوئی جو amount رہے گی وہ کافی reduce ہو چکی ہوگی g dash of y is equal to ہمارے پاس ہو گیا جو 2y ٹھیک ہے اب g dash of y is equal to 2y تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے میرے لفاظ گوھر سے سنیں یہاں پہ چکے تو اس کی integration آپ نے partially نہیں کرنی بلکہ simple integration کرنی ہے ٹھیک ہے تو g dash of y g dash of y is a simple function تو اس کی simple integration جو چھوٹی کلاسوں میں یا آپ نے first semester میں پڑی ہوئی ہے اس کو کریں گا g dash of y dy is equal to 2 y dy ٹھیک ہے جی تو dash کا مطلب آپ کو معلوم ہے derivative ڈیریویٹیو ہے ڈیریویٹیو ہے تو پھر یہ ڈیریویٹیو اور integration ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں ریسپروکل ہوتے ہیں تو you can say یہاں پہ ڈیریویٹیو ختم ہو جائے گا ڈیریویٹیو ختم ہو جائے گا یہ simple آیا جائے گا g of y اور g of y جو ہے یہ equal ہے 2 y میں نے کہا simple integration پہنی ہے تو y کا power formula use کریں y square by 2 اور جب simple integration use کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ سی لگاتے ہیں یہ 2 2 کے ساتھ cancel ہو جائے گا ہمارے پاس اب amount رہ جائے گی g of y is equal to y square plus c اب یہ g of y is equal to y square plus c جو ہے اس کو ہم put کریں گے 2 میں تو 2 میں put کرنے کے بعد ہمارے پاس simple function جو ہے بچ جاتا ہے f is equal to x cube f is equal to x cube plus 2 x square y plus g of y اور g of y کیسے کے پر رابر ہے y square plus c okay now you can say it is a required general solution because it contains the some constant of integration c میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ ایسا solution جس میں some constant of integration c involve جتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ ہمارے پاس general solution ہے تو ہم نے یہ ایک question کیا exact differential equation کا جس کے دو different حصے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتانا ہوتا ہے کہ جو given differential equation ہے وہ exact ہے یا نہیں ہے جب آپ وہ بتا لیتے ہیں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ سے question پوچھا جا رہا ہے اگر تو آپ سے یہ پوچھا جائے کہ بتائیں exact ہے یا نہیں ہے تو پھر وہ کہاں تک ہے جیسے میں نے پہلے کہ می کو ن x کے برابر پروک کرتے یہاں تک تو کام ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ یہ کہ پہلے آپ اس کو سول کریں تو پہلے آپ اس کا بتانا ہوتا اس کی exact بتانے کے بعد پھر آپ نے اس کو سول کرنا ہے اور سول کرنے کا جو پرسیجر ہے وہ آپ نے دیکھا ہم کس طریقے سے اس کو سول کر لیتے ہیں تو چونکہ ابھی اس ٹوپک میں یہ ٹیکنیکل ٹوپک ہے تو اس میں ہم نے پہلے کوئیشن لیا ہے یہ آسان ہے اب تھوڑا سی ڈیفیکٹ کوئیشن کرتے ہیں تاکہ جس میں اگر ملٹیپلائی ہو رہے ہوں تو اس کو اگر تاکہ تو وہ کوئیشن آگے دیکھتے ہیں پھر اس مطابق کرتے ہیں یہ می نے پہلے کوئیشن سے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے اپ اس کو دیکھیں کیا ہے اس کی ایکس پلس ٹو ایکس who پاور ایکس آز ایکس دائیں ڈی x کے ساتھ یہاں پہ dx لکھا ہوا ہے dx کے ساتھ کوئی فنکشن ہوگا جس کا نام ہم نے کیا رکھا ہوا ہے m یہ فنکشن جو ہوگا two variable والا ہوگا تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں two variable ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ plus ہے پھر d y اور d y کے ساتھ ہمارے پاس پھر ایک ایسا فنکشن لکھا ہوا ہے جس کے اندر x بھی variable ہے y بھی variable ہے اور equal کے right side پہ 0 ہے تو لہٰذا you can say it's the form of the given differential equation which is the m x y dx plus n x y dy equal to 0 لہٰذا ہم کہہ ساتے ہیں کہ یہ والا جو question ہے یہ والی جو differential equation ہے یہ ہماری standard form کے مطابق ہے اب ہمیں کیا کرتے ہیں جی جیسا ہم نے last question میں کیا جی کہ m is equal to ہمارے پاس m is equal to y cause of x plus 2x e کی power x coma n is equal to sin x plus x square e کی power y ٹھیک ہے تو اس question کو کرنے کا یہ مقصد بھی ہے کہ جب کوئی variable جو ہے اس کے دو function آپس میں multiply ہو جائیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں x ہے multiply ہو رہا e کی power x کے ساتھ تو اس طرح کے questions کی جب اگر derivative کرنا ہو اگر integration کرنا ہو partially تو جب دو variable multiply ہو رہے ہو تو اس کے partially derivative integration کرنا ہو تو وہ کس طریقے سے کرتے ہیں وہ بھی ہمیں یہ والا جو idea ہے اس question سے clear ہو جائے گا تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے جو given equation ہوتی اس کو label کر لیتے ہیں equation number one پھر ہم اس کے بعد prove کرتے ہیں کہ m y is equal to n x ہے i mean to say کہ ہم اس کو کیا کرتے ہیں partial m over partial y میں کیا کرنا جا رہا ہوں جی last question میں بھی بتایا آپ کو m کو میں partial derivative کرنے جا رہا ہوں y کے لحاظ ٹھیک ہے تو یہ جو ہے amount code of x یہ ساری constant ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے m کو کرنا ہے partial derivative y کے لحاظ تو x constant ہے لہذا x constant ہے تو code x ساری amount یہ کیا ہوگی constant ہوگی تو y کا derivative کرنے 1 ہو جائے گا اور constant جب multiply ہو رہا ہوتا ہے variable کے ساتھ تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں ویسے کا ویسے لگ دیتے ہیں ویریبل والے کا derivative کر لیتے ہیں تو code of x ویسے کا ویسے اور y کا کیا کر لی ہے derivative کر لی ہے which is 1 اس کے بعد پلس آپ دیکھ سکتے ہیں چونکہ ہمارے پار variable y ہے ٹھیک ہے 2 بھی constant ہے x بھی constant ہے اور x جو ہے یہ بھی constant ہے تو یہ total جو یہاں سے یہاں تک amount ہے یہ ساری constant ہے لہذا اس کا derivative کیا ہوگی ہے 0 تو partial m over partial y it is equal to code of x now اب آپ n کی طرف move کریں partial n over partial x n کو کریں x کے لحاظ سے x آپ کا variable ہو گیا اور y آپ کے پاس کیا جی concert ہو گیا ٹھیک ہے تو sin x n کو کرنا ہے آپ نے x کے لحاظ سے n کو کرنا ہے آپ نے x کے لحاظ سے تو sin کا derivative کیا ہوتا ہے جی code of x یہ equation number one جو ہے اس میں یہ equation number one لکھی ہے یہ ہمارے پاس n کہا sine x plus x square e power y minus one یہاں پہ e power y is remove x minus one and n sin x plus x square e power y ڈیفرینشل ایکویشن تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اگر بٹا دیا ہے کہ گیون ایکویشن ایکزیکٹ ہے یا نہیں ہے تو اس کے بعد پھر ہم اس کو موف کرتے ہیں کہ اس کو سول کیسے کرنا ہے اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ٹیک پارشل ایف اور پارشل ایکس is equal to پارشل ایف اور پارشل ایکس is equal to m and پارشل ایف اور پارشل وائ is equal to n اوکے اب ہم کیا کرتے ہیں جی پارشل ایف اور پارشل ایکس is equal to یہ ٹیک والا جو سٹیپ ہے یہ میں نے لاس قویشن میں بتایا میں جو قویشن کروں گا وہ کیا ہوگا پارشل ایف اور پارشل ایکس کو یعنی کہ m کو لے کے ہم نے کیا بنانا کرنا ہے پارشل ایف اور پارشل وائ یہ اس قویشن کو سول کرنے کے ٹو وے ہیں پارشل ایف اور پارشل ایکس کو لے کر یعنی تو آپ بنا لیں پارشل ایف اور پارشل وائ جیسے میں نے لاس قویشن میں کیا ٹھیک ہے اور دوسرا طریقہ کار ہوتا ہے کہ پارشل ایف اور پارشل وائ اس کو لے کر یہ بنا لیں i mean to say یا تو m سے n کی طرف move کریں یا پھر n سے لے کے m کی طرف move کریں تو میں نے جو لاس قویشن کیا وہ کیا تھا m کو لے کر میں نے n بنایا تھا اور ہم نے آپ لوگ بھی ایک ہی طریقہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہی فولو کریں آپ ڈبل مانڈ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے آپ کیا کریں گے آپ بھی m سے لے کر n ہی بنایا کریں گے ٹھیک ہے تو that's why پھر میں نے کیا کیا پارشل f اور پارشل x is equal to m اور m ہوں میرے پاس ہے جی y cos of x plus 2x e raised to power x یہ کس کے برابر ہے جی m کے برابر تو اب اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے جیسے گلاس قویشن میں کیا میں نے پہلے جو ہے یہ پارشل اور پارشل x کو ختم کرنا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ پارشل اور پارشل x اگر آپ نے اس چیز کو اس amount کو ختم کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے it is what it is the partially derivative with respect to x تو پارشلی derivative with respect to x کو ختم کرنا ہے تو derivative کا alert ہوتا ہے integration تو ہمیں پارشلی integration کرنی پڑے گی with respect to x اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں جی پارشل integration اب یہ پارشل x پارشل x کے ساتھ cancel ہو گیا یہ پارشل ہے integration کے ساتھ cancel ہو گیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ f is equal to ہم نے پارشل integration کرنی ہے چونکہ x کے لحاظ سے ٹھیک ہے تو y constant ہے تو y آپ باہر لکھ سکتے ہیں اور یہ رہ جائے گا cause of x partial x plus 2 x اکی پاو ہاں جی یہاں پہ آپ نے integration کر لینی ہے چونکہ ہمارے پارشل f over partial x ہے اور partial over partial x کو اگر ہم نے ختم کرنا ہے تو ظاہری بات ہے partially derivative کا الڈ کے ہے partial integration تو ہم کیا کرتے ہیں جیسے last question میں بھی کیا integration partially کرتے ہیں with respect to x اور اگر with respect to x اگر partially آپ integration کریں گے تو آپ کے پاس constant کون سے والا ہوگا y partially integration with respect to x اگر کرنا ہے تو constant کون سے والا ہوگا y تو that's why دونوں طرف آپ نے integration apply کر دی ہے اور constant جو ہے y constant باہر cause x کی integration کریں گے پھر plus 2 اور اس کے بعد x اس کے اندر بھی ہے x اس کے اندر بھی ہے یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا x e raise to power x یہ دونوں function جو ہے variable کے function ہیں یہ multiply ہو رہے ہیں تو ان کے اوپر ہم by parts formula استعمال کریں گے ٹھیک ہے جی تو f is equal to y ویسے کا ویسے cause کی integration you know that sin x plus 2 x e raise to power x اس کے اوپر by parts formula لگائیں x کو ویسے کا ویسے لگ دیں e raise to power x کی integration جو ہے ویسے کی raise to power x ہی ہوگا minus اس کے بعد کیا کریں x کا derivative 1 اور e کیا power raise to x اس کی آپ نے کیا کر دیا جی integration کریں گے تو ویسے کی ویسے آجیں گے ٹھیک ہے پلس چونکہ آپ نے integration کی ہے with respect to x تو constant کون سے والا ہے y تو لہذا add کرنا پڑے گا some function of y اس کے بعد f is equal to y sin x plus 2 کو اندر multiply کر دیں اور e کی power x کی جب again integration کریں گے تو e کی power x ہی ہوگا اور پلس سا جی وی آجائے گا تو یہاں پہ ہم اس کو کیا کہیں گے equation number 2 اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس question کا جو half way ہے وہ ہم نے travel کر لی ہے تو اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں f کے بعد ہمیں بنانا کیا ہوتا ہے n بنانا ہوتا ہے n کس کے اقل ہوتا ہے partial f of a partial y تو ابھی تک ہمارے پاس کیا بن گیا جی f بن گیا تو اس کا مطلب اب n بنانے کے لیے ہمیں ضرورت ہے partial over partial y کی تو آپ کیا کریں partially derivative کریں with respect to y means y is the variable now x is the constant and we are taking just derivative تو y derivative 1 and sin x constant multiple plus x derivative y x 0 and minus constant e power x 0 and plus derivative y y y y y y y y ڈیش آف وائی ٹھیک ہے تو سمپلی یہ سکتے ہیں پارشل ایف آف پارشل وائی ایکول سائن ایکس پلس جی ڈیش آف وائی اب ہمیں معلوم ہے کہ پارشل ایف آف پارشل وائی جو ہے یہ ایکچلی کس کے برابر ہے n کے برابر ہے اور n کس کے برابر ہے ہمارے پاس گیون ہے سائن ایکس پلس x سکیر مائنس 1 تو اب ہم کیا کرتے ہیں n کی ویریف پڑ کر دیتے ہیں کہ سائن ایکس پلس ایکس کیر سائن ایکس پلس ایکس کیر مائنس 1 یہ تو ہو گیا n کی ایکول کیونکہ پارشل ایف آف اوور پارشل وائی جو ہے یہ n کی ایکول ہے is equal to right side پہ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے سائن ایکس پلس جی ڈیش وائی یہ سائن ایکس سائن ایکس کینسل ہو جائے گا جیسے کہ میں last question میں آپ کو کہا تھا یہاں پہ آکے اکثر آپ کی جو terms ہیں وہ eliminate ہوگی تو ہمارے پاس question جو ہے اپنی reduce form میں آ جائے گا g dash of y is equal to x square minus 1 now g dash of y جب ہم یہاں پہ پہنچتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں جی simple integration کرتے ہیں جو g dash of y d y is equal to ڈی وائی is equal to x square minus 1 اور d y ڈی وائی is equal to یہ g dash ہے ڈیس کا مطلب ہے derivative لیکن derivative اور integration آپس میں ایک دوسرے culminate کر دیں گے تو کیا رہ جائے گا ہمارے پاس simple g of y تو g of y is equal to اب یہاں پہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں integration کرنے جا رہے ہیں کس کے لحاظ سے with respect to آپ انٹیگریشن کرنی ہے y integration with respect to y کرنی ہے تو آپ کے پاس x square minus 1 اس کو آپ باہر بھی لکھ سکتے ہیں اور 1 کی کر لیں تو g dash of y is equal to x square minus y ملٹیپلائے 1 کی انٹیشن کی y کے لحاظ سے تو y آ گیا پلس some constant of integration ٹھیک ہے علاوہ جو 3-4 لائنز ہیں میں اس کو repeat کرتا ہوں دیکھ لیں ہم last partial f over partial y is equal to sin x plus g dash of y کے اوپر ہم پہنچے تھے ٹھیک ہے جی partial f over partial y کس کے برابر ہوتا ہے n کے equal ہوتا ہے اور n ہمارا کس کے پاس ہے sin x plus x square minus 1 تو ہم لکھ سکتے ہیں n کی جگہ پہ sin x plus x square minus 1 is equal to right side پہ کیا آ رہا ہے sin x plus g dash of y sin x اور sin x جو ہے cancel ہو جائیں گے تو کیا رہا جائے گا g dash of y x square minus 1 g dash of y جو ہے چونکہ یہ y کا function ہے g dash of y y کا function ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے derivative کو ختم کرنے کے لیے یہاں پہ y کے لحاظ سے simply integration کرنے گی تو derivative dash کو ختم کرنے کے لیے integration کر لیے یہاں پہ g of y رہ گیا اور اس کے اندر ساری amount کیا ہے x square minus 1 مطلب یہ x سے اس کو باہر لکھ سکتے ہیں simply یہاں پہ 1 رہ گیا 1 کی y کے لیے حاظ سے integration کی تو y آ گیا یہ ہمارے پہ رہ گیا g of y equal x square minus 1 into y plus c اب یہاں پہ ہم کیا کرتے ہوتے ہیں اس کو ہم equation number 2 میں put کر دیتے ہیں equation number 2 ہمارے پاس جو ہے جی یہ میں نے آپ کو بتائی کی پہلے دوبارہ پھر دیکھتے ہیں آپ یہ والی equation جو ہے equation number 2 لکھی ہوئی یہاں پہ f is equal to something ٹھیک ہے اس میں اگر ہم put کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا جی f is equal to y sin x y sin x plus 2 x e raise to power x minus 2 e raise to power x plus اب جی اور y کی value ہم نے put کرنی ہے وہ ہمارے پاس ہے جی x square minus 1 y plus c ٹھیک ہے جی تو equation 2 کیا تھی f is equal to y sin x 2 x e raise to power x minus 2 e raise to power x plus g y اور g y کی یہ والی value ہے اس کو ہم نے 2 پہ put کر دی ہے تو ہمارے پاس کیا ہو گیا جی یہ ایک solution آ گیا ہے in the form of c ٹھیک ہے تو ہمیں اس میں کیا کہا ہوا ہے ہم نے اس کو solve کرنا ہے solve کرنے کا مطلب یہاں پہ ہم یہی لے رہے ہیں کہ general solution of the agreement differential equation ہم نے find out کرنا ہوتا ہے تو you can say this answer contains some constant integration that's why it's our required general solution ٹھیک ہے جی ہاں جی اب ہم ایک اور question کرنے جا رہے ہیں اس question کی جو ایک important چیز وہ یہ ہے کہ بچے اب یہ جو ہم question کر رہے ہیں یہ initial value problem ہے ہم نے جو پہلے دونوں question کیے پہلا question تو بہت easy تھا دوسرا چھوڑا سا ہم نے difficult کیا اور یہ جو اب جو تیسرا question ہے یہ میں special اس وجہ سے قرار رہا ہوں کیونکہ یہ initial value problem ہے initial value problem کا مطلب کہ اگر یہاں پہ جب آپ کے پاس solution آئے گا x کی amount وہاں پہ zero ہوگی اور y کی amount وہاں پہ one ہوگی تو اس کو مزید ہم نے particular solution نکالنے کے لیے اس والی initial condition کو استعمال کرنا ہے یہ ہم دیکھیں گے لازم اس کو کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کو دیکھیں پھر وہی comparison کریں کہ یہ جو آپ کے پاس given equation ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ x اور y کا function ہے یہ m ہو گیا سا dx ہو گیا similarly یہ xy کا function ہے n ہو گیا سا dy ہو گیا 0 لہٰذا you can say your given statement is according to your standard form of power 3 e raised to power x plus y plus x power 4 e raised to power x plus y plus 2x یہ given جو differential equation ہے اس کو label کر لیں 1 m کو ہم نے پارش derivative کرنا ہے with respect to y تو لکھیں partial m over partial y is equal to constant کون سے wala x لہذا 4x cube constant ہو گیا 4x cube constant اور اس کے بعد y حاصل کرنا تو آپ دیکھ سکتے ہیں چونکہ e کی power میں y ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے کا سارا کیا ہے variable وار فنکشن ہے تو e کی power جیسے کی جیسے آپ ایسے لکھ ہے وہ zero ہو جائے گا y آپ کے پاس variable ہے وار ہو جائے گا پلس اب ادھر x کی power 4 جو ہے آپ کے پاس constant ہے multiply ہو رہا ہے اور e کی power x plus y یہ ویسے کا ویسے پھر x کا derivative 0 y کا derivative 1 پھر plus 2x یہ سارا constant 0 ہو گیا اس کو سیمپل کر کے لکھ لیں partial m over partial y is equal to ہمارے پاس کیا ہم آؤڑ رہے گی 4 x cube e raise to power x plus y plus x کی power 4 e raise to power x plus y یہ ہمارے پاس ہے اس کو سیمپل کر کے بھی لیس سات اس میں کوم نکل سکتا ہے تو نکال لیں کیا x power 3 کوم نہیں کر سکتا e power x plus y کوم کوم لکھ سکتے ہیں تو کیا رہا گیا 4 e power x کوم لے چکے e power x plus y وہ بھی کوم لے چکے ہیں plus یہاں پہ کیا رہا جائے گا x یہ تو یہ آپ کے پاس آگیا جی partial m over partial y اب ہم کیا کرتے ہے partial n over partial x کہ n کو آپ کیا کریں x کے حال سے ٹھیک ہے تو بلکہ ایسا کریں پہلے n جو ہے اس کی سارے amount لکھ لیں اس کی جو expression n is equal to ہمارے پاس x کی power for e کی power x plus y plus 2y اب ہم نے کیا کرنا دی partial n over partial x is equal to اب آپ دیکھ سکتے ہیں n کو partially derivative کرنا ہے with respect to x اور x کیا ہے اس کے اندر بھی ہے x اس کے اندر بھی ہے لہذا you can say we have to use the product rule of derivatives تو کیا کرتے ہیں x کی power 4 کو ویسے کا ویسے لئے کرنے دیتے ٹھیک ہے جی e ki power x plus y کا derivative کیا x plus y اور اس کے بعد power کا derivative کریں اب x کے لئے حاصل کریں x کا 1 ہو جائے y کا 0 plus e ki power x plus y کو آپ چھوڑ دیں x ki power 4 کا کریں گے تو 4 x cube اس کو partial n power partial x اس کو دہ simple کر کے لکھ لیں x ki power 4 e ki power x plus y plus 4 x cube e ki power x plus y اس کے بعد partial n over partial x is equal to کم نکال لیں x ki power 3 e raise to power x plus y into x plus 4 ٹھیک ہے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ partial m over partial y یہ والی expression sorry یہ والی expression اور partial n over partial x last والی expression یہ آپ میں same ہے جیسا میں نے last two questions میں آپ کو بتایا تو اگر یہ دونوں partial m over partial y equal ہو جائیں partial n over partial x اگر یہ equal ہیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں given differential equation جو ہے وہ exact ہے تو یہاں پہ لکھیں so equation one is an exact differential equation now اب ہم جو ایسے کرتے ہیں کہ اس کے سول کرنے کی طرف مو کرتے ہیں ہاں جی تو equation one جو ہے ہم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ exact ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا طریقہ کار ہوتا ہے ہم take کرتے ہیں take کیا جی partial f over partial x you can say it's equal to is equal to what it's equal to m partial f over partial y is equal to n now partial f over partial x is equal to m اور m جو ہے ہم ہم دیکھ سکتے ہیں شروع میں دیا ہو ہے m ہمارے پاس 4x cube 4x cube e raised to power x plus y 4x cube e raised to power x plus y plus x ki power 4 plus x ki power 4 e raised to power x plus y plus 2x partial f over partial x جو m equal تھا اور m k amount licked dhi 4x cube e raised to power x plus y plus x power 4 e raised to power x plus y plus 2x x پہلے بھی ہم نے question یہی کہا کہ ہم نے اب کس کو eliminate کرنا ہے partial over partial x اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے جی integration کرنی چاہیے partial derivative کو ختم کرنے کے لیے with respect to x f is equal to x کے لحاظ سے کر رہے ہیں لہذا y ہمارے پاس کیا ہوگا constant ہوگا ٹھیک ہے جی تو integration کرتے ہیں with respect to x تو 4 x اس کے ساتھ بھی ہے اور اس کے ساتھ بھی ہے ٹھیک ہے آجی پاس روبر پاس ریک ساتھ کرنے کے لیے ہم نے کیا کر لیا پاس لیے with respect to x تو f is equal to 4 اس میں چکہ آپ دیکھ رہے ہیں x کے لحاظ کریں اس کے اندر بھی x ہے اس کے اندر بھی x ہے similarly ادھر بھی آپ دیکھ اس کے اندر x ہے اس کے اندر x ہے plus 2x partial x اب اب کیا کرنا پڑے گا f is equal to 4 x cube اور e raised to power x plus y یہ دو function ہے دونوں کے دونوں ہی variable x کے function ہے لہذا ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ product rule لگانا پڑے گا تو کیا کریں x کی power 3 جو ہے اس کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے e کی power x plus y integration کی e کی power x plus y ٹھیک اور integration چکے آپ کر رہے ہیں تو power کی جب آپ integration کریں گے with respect to x to x کا 1 ہو جائے initially king اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے یہ ویسے کا ویسے ویسے اس کے بعد 3x square یہ کیا ہو جائے گا x cube کی derivative کیا ہو جائے گا 3x square پھر e کی power x y کی integration کریں e کی power x plus y وی 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 رہ جائے اور یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا جی ہم نے by parts formula use کر گئی ٹھیک similarly plus x کی power 4 e کی power x plus y کی integration e کی power x plus y ہو جائے گا minus 4 x cube e کی power x plus y partial x dx اور plus 2x کی integration کی ہو جائے گی 2x square by 2 plus چونکہ x کی ہاں سے کر رہے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہو جائے گا g اور y یہاں پہ 2 to cancel ہو جائیں گے تو کیا رہ جائے گا f is equal to 4 x cube e کی power x plus y minus 3 g y تو یہاں پہ آپ کو دو تین دفعہ بائی پارٹس فارمولا استعمال کرنا پڑے گا اور اس کے بعد آپ کو یاد ہونا چاہئے میں نے آپ کو پہلے دو تین لیکچرز میں یہ بتایا ہوا ہے کہ جب آپ کے پہ initial ویلی کنیشن آ جاتی ہے initial ویلی کنیشن کا مطلب جب آپ اینڈ پہ پہ پہنچتے ہیں جس میں جس کو ہم جنرل سلوشن کہتے ہیں جس میں سم کونسٹرن اور انٹیگریشن سی نمول ہوتا ہے وہاں پہ جا کے آپ ایکس کی جگہ پہ زیرو پڑ کریں گے اور وی کی جگہ پہ ون پڑ کریں گے تو ہمارے پاس سی کی ویلی آ جائے گی اور ہم اس طریقے سے کیا کر لیتے تھے کر لیتے تھے پرٹیکل سلوشن کا یہ مکمل ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے جو کام کرنا ہے اس کے لیے اگزیکٹ ڈیفرینشل کوئیشن بک میں نے آپ کو بتا دی دی ہے ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو یہ جو ایکسرسائز وہ بھی یہ ہے اگزیکٹ ڈیفرینشل کوئیشن ایکسرسائز 9.4 اس کے آپ نے 15 پندرہ کوئیشن ہے یہ آپ پندرہ کے پندرہ کوئیشن سارے کرنے اس پہ پہلے جو دس کوئیشن ہے وہ جنرل سلوشن کے لیے اور جو لاز فائیو کوئیشن ہے وہ پرٹیکل سلوشن کے لیے ٹھیک ہے جی تو ایکسرسائز میں نے کوئیسے والی بتائی ہے 9.4 ٹھیک ہے تو جیسا کہ میں آپ کو پہلے ساہیے کہ آپ نے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے نوٹس بنا نوٹس بنائیں گے تو پھر یہ جو ہمارا یہ زوم کے اوپر جو کوئیشن آسر کا سیشن ہوتا ہے وہاں پہ پھر یہ جو ہے آپ کے جو نوٹس وہ چیک بھی کیے جائیں ٹھیک ہے جی اوکے اللہ حافظ